اسلام علیکم بی اے بی اے سی اے ڈی پی ایم اے ایم ایسی پاکسل کی تمام یونیورسٹیوں کی اپڈیٹ لینے کے لیے سکسیسفل گریجویٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں تو سٹوڈنٹس ایم اے ایم ایسی آپ لوگ کو پتہ ہے ایچ ایسی کی طرف سے انانسمنٹ ہو چکی ہے تیس جون دوزار بائیس کے بعد ایم ایم ایسی علون ہی کیا جائے گا اور یونیورسٹی آف پنجاب نے بھی اس بار ایم ایم ایسی کے تو اب سٹوڈنٹس بار بار پوچھتی ہے کہ کیا کوئی چانسز بن جائیں گے ایم ایسی کے تو سٹوڈنٹ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ ایچ ایسی کے ساتھ آپ لوگ لیے ایک ویڈیو شیئر کی تھی چینل کے اوپر اگر آپ لوگوں نے وہ دیکھی ہو تو جس میں پرٹیسٹ کا بتایا گیا تھا بارہ کو پرٹیسٹ تھا پنجاب یونیورسٹی میں لہور میں ڈیفرنٹ جگہ پہ لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نیٹ انٹرنیٹ کا ایشو بن گیا الاد خراب ہو گئے جس کی ویسے وہ پرٹیسٹ وغیرہ جو وہ ہوا نہیں ہے تو اب انشاءاللہ وہ سارے پرٹیسٹ ہونے ہیں پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایچ ایسی الو کرتی ہے یا نہیں دیکھیں جب تک پرٹیسٹ نہیں ہوں گے ایچ ایسی کو کیسے پتہ چلے گا جب تک سٹوڈنٹ شہر نہیں ڈالیں گے یونیورسٹیوں شہر نہیں ڈالیں گی تب تک ایچ ایسی پرمیشن نہیں دے گی ٹھیک ہے لیکن اب یہ ہے کہ اگر پروٹیسٹ وغیرہ اچھے ہوتی ہیں تو ایچ ایسی لازمی پرمیشن دے دے گی وہ چاہیے ایک سال کی دے چاہیے دو سال کی دے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے دوزار بیس میں بھی یہ ایشو بنا تھا کلوز ہو گئی تھی بین کر دیا تھا لیکن یونیورسٹیوں نے اور سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے اتجاج کیے تو ایچ ایسی نے اس کو اکسٹینڈ کر کے دوزار بیس تک ٹائم دے دیا تو اب اگر تو سٹوڈنٹس یونیورسٹیاں اگر پروٹیسٹ کرتی ہیں تو پھر چانسز بن جائیں گی آپ لوگ کے نئے داخلوں کے اگر یہ پروٹیسٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ حالات اس وقت پاکستان کے ویسے ہی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حکومتوں کا بنا ہوا ایشو ٹھیک ہے انٹرنیٹ کا ایشو بنا ہوا تو ایسی سیچویشن میں کہاں پہ پروٹیسٹ ہوں گے تو اگر تو یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یونیورسٹیاں سٹوڈنٹس پروٹیسٹ کرتی ہیں ایچ ایسی کے اگنس ایم ایم ایسی ڈگری کے لیے تو پھر چانسز بن جائیں گے آپ لوگ کے داخلوں کے لیکن فیل حال کے لیے آپ لوگ کے لیے اپ ڈیٹ یہی ہے کہ ایم 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 ایسی بین ہو چکا ہے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو ریزن بھی نہیں پتا ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ ایچ ایسی چاہتا ہے کہ آپ لوگ کے جو سٹڈی ہے نا وہ سمیسر سسٹم میں ہوا کریں ٹھیک ہے جیسے ابراؤڈ میں ہوتی ہے یعنی کہ بی ایس فیفٹ سمیسر میں یا بی ایس آنر یعنی کہ سمیسر سسٹم میں آپ کو پتا ہے ایڈی پی کا بھی یہی ایشو چلنا تھا سمیسر سسٹم میں لیکن پرائیوٹ سوڈن کو کوئی بھی آپشن نہیں دیا گیا تو لیٹس ہی کیا بنتا ہے لیکن فیلحال کے لیے آپ لوگ یہی سمجھیں یہی آپ لوگ کو بتایا گیا ہے کہ تیس جون دوزار بائس کے بعد ایم ایم ایسی بین ہو چکا ہے اگر پروٹیس مگرہ اچھے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے جو داخلے ہیں وہ اوپن کر دی جائیں گے اگر پروٹیس مگرہ اگر یہ اتجاج مگرہ نہیں ہوتے تو آپ لوگ کے لیے داخلے بھی اوپن نہیں ہوں گے تو باقی انشاءاللہ اپڈیٹ فیوچر میں کوئی بھی آئے گی تو آپ لوگ کے ساتھ سب سے پہلے سکسسفل گریڈویٹ کے اوپر شیئر کی جائے گی اللہ حافظ